موسم ہے نیکیوں کا رمضان کا مہینہ میں جا رہا ہوں آخر تک ہمارے ساتھ رہی بحیثیت ہے ہمارا مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم رمضان المبارک رکھیں تمام بالغ مرد اور عورتوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور سال گزرنے کے بعد بہت سی چیزیں بندہ بھول جاتا ہے تو آج میری کوشش ہوگی کہ وہ چیزیں دوبارہ ریمائنڈ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم ٹیبل بھی آپ کو بتاؤں رمضان المبارک کا تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہے نیت روزہ نیت روزہ آپ سیکھ لیں جان لیں اور اپنے گھر والوں سب کو بتائیں پلیز نیت ہے وَبِسَوْمِنْ غَدِنْ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَزَانِ وَبِسَوْمِنْ غَدِنْ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَزَانِ اور شام کے وقت جب آپ روزہ توڑتے ہیں تو اس کی نیت ہے اللہم اینی لکا سمتو و بکا آمنتو و علی کا توکلتو و علی رزق کا افطرتو اچھا جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس میں بھول کر کھانا پینا مکھی یا مچھر نگل جانا احتلام ہونا آنکھوں میں سرما یا دوائی ڈالنا اور گوشت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان میں جان بوجھ کر کھانا پینا بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا قصداً الٹیاں کرنا اور الٹیاں واپس چلی جائیں تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے سیگریٹ پینا نسوار ڈالنا غلطی سے حلق میں دوائی ڈالنا یا پانی اتر جانا اور حیض و نفاظ کا شروع ہونا خواتین کے لیے جن چیزوں سے ایک کفارہ لازم آتا ہے ان میں جان بوجھ کر کھانا پینا اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا این چیزوں سے کفارہ لازم آتا ہے کچھ غلط فیمیاں ہیں بعض لوگ فطرانہ حکومت کے مقرر کردہ نرخ سے ادا کرتے ہیں فطرانہ اپنے گاؤں کی جنس کا احساب لگا کر ادا کیا جائے بعض لوگ وقت آزان صبح پا کر جنابت میں ہوتے ہیں وہ اس دن کا روزہ تصور نہیں کرتے غلطی پر ہیں بلکہ روزہ درست ہے فطرانہ کا مقدار دو کلو گندم یا آٹا یا چار کلو کجور یا چار کلو کشمش یا چار کلو جو یا ان کی برابر قیمت ہے وقت آزان صبح آزان صبح اختتام سہری کے ساتھ آٹھ منٹ بات دی جائے گی اختتام سہری کے اعلان کے بعد کھانا پینا نسوار ڈالنا یا سگرٹ پینا درست نہیں ہے اگر غلط فیمی سے کر لیا تو اسی دن کی قضا لازمی ہوگی رمضان المبارک کے تین اشرے ہیں ایام رحمت ایام مغفرت اور آخری ایام نجات جس میں اعتقاف میں بندے چلتے ہیں اللہ کے حضور حکومتی اہلکار مولانا منیب اور جو کمیٹی ہے وہ آج دوئے تحلال کمیٹی بیٹھے گی لیکن زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ پچیس اپریل سے روزے ہوں گے یا کم جو رمضان ہے پچیس اپریل سے ایکسپیکٹڈ ہے سو اسی کے مطابق جسٹریک کارک کیلئے جو نقشہ بنایا گیا ہے اس کے مطابق جو اختتام سہری ہے وہ صبح چار بچ کر دو منٹ پہ ہے جو پہلا روزہ ہے پچیس اپریل کو اور وقت افتار چھ بچ کر ستاون منٹ ہے اسی طرح چبیس اپریل کو اتوار کے دن چار بجے اختتام میں سہری ہے اور وقت افتار چھ بچ کر اٹھاون منٹ پہ بقایا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک منٹ کا فرق آ رہا ہے اور آخر میں جو یہی اشرا ہے اس کے اختتام پہ جو تین بچ کر پچاس منٹ پہ اختتام سہری ہے اور افتاری سات بچ کر چار منٹ پہ کی جائے گی دوسرا اشرا میرے بھائیو ایام مغفرت ہے اس میں پانچ مئی اختتام سہری تین بچ کر انچاس منٹ اور وقت افتار سات بچ کر پانچ منٹ ہے مکمل شیڈیول آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایام مغفرت کے آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ پاوز کر کے نوٹ کریں یاد رکھئے کہ یہ نقشہ ذلہ کرک اور اس کے مضافات کیلئے ہے باقی علاقوں کے لوگ اپنے اپنے علاقوں کے مطابق اپنا سہری اور افتاری اپنے ٹائم کے مطابق کریں آخری اشرا ایام نجات ہے یہ اشرا پندرم مئی کو شروع ہوگا اس میں اختتام سہری تین بچ کر سین تیس منٹ پہ اور وقت افتار سات بچ کر بارہ منٹ پہ ذلہ کرک میں ہوگا مکمل تفصیل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ انتیس یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں چوبیس مئی آخری دن ہوگا رمضان المبارک کا اور انشاءاللہ پچیس مئی کو ہی دل فطر ہوگی اور اختتام سہری تین بچ کر اٹائیس منٹ اور افتار سات بچ کر انیس منٹ پہ انشاءاللہ ہوگا رمضان المبارک کے نقشہ اوقات سہر افتار آپ میرے ورسیپ نمبر 03459644945 پر بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ادر وائز یہ میرے فیس بک اور ٹویٹر فیس بک پیج اور ٹویٹر پر پہلے سے انشاءاللہ موجود ہے وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ یہ نقشہ ڈسٹرکٹ کرک کے لیے ہے اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ڈسٹرکٹ کرک کے رہنے والے خصوصا اس ویڈیو کو ذلہ کرک کے باسیوں میں ضرور شیئر کیجئے اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں آئیے اور انشاءاللہ رمضان اور نبارک میں آپ سے ملاقات ہوگی افتاری کے وقت مجھے اپنی دعاوں میں اپنے بھائی کو یاد رکھئے بہت کمزور ہوں آپ کے دعاوں کی بہت مجھے ضرورت ہے اجازت چاہتے ہیں رب رکھا اللہ وارس موسم ہے نیکیوں کا رمضان کا مہینہ تقوی نماز روزہ ایمان کا مہینہ